مہا پنچائت مل ہوں گے مونڈلانا کھیل سٹیڈیم میں یہ مہا پنچائت بلائی گئی ہے تو دیکھیں شورم اور اس کے بعد کرکشتر اور اب باری ہے مونڈلانا میں سٹیڈیم میں اس پورے مدھے پر ایک اور پنچائت کی فیلوانو پر مہا پنچائت میں آج بھی بہت کچھ خاص رہنے والا ہے آج شامل کون کون ہونے والا اس کی ڈیٹیل آپ کو دیتے چلیں مونڈلانا کھیل سٹیڈیم میں یہ مہا پنچائت ہوگی تو دیکھیں پہلوانو پر مہا پنچائت میں آج کیا آج ہریانا کے سوڑی پت کے مونڈلانا میں مہا پنچائت ہے پہلوانو کے سمرتھن میں مہا پنچائت بلائی گئی ہے اس میں مہا پنچائت میں پورو راجیپال ستیپال ملک موجود رہیں گے رالود پرموکھ جائل تچودری رہیں گے اور اس کے علاوہ کسان نیتا گرنام سنگھ چڑھونی بھی اس مہا پنچائت کا حصہ ہوگی مہا پنچائت میں آر پار کی لڑائی پر پیسلہ ہوگا کروکشیتر کی مہا پنچائت میں کندر سرکار کو الٹیمیٹم دیا گیا تھا 9 جون تک براجبوشن شرن کو گرفتار کرنے کی مانگ رکھی گئی تھی اور براجبوشن شرن سنگھ کی گرفتاری نہیں ہونے پر بڑے آندولن کی چیتابی دی گئی تھی تو دو پنچائتیں ہو چکی ہیں اتر پردیس کے سورم میں ہوئی ہیں پرکشیتر میں ہوئی ہیں اور آج سونی پت کی باری ہے دیکھنا ہوگا کہ یہاں سے کس طریقے کی اپ ڈیٹ آتی ہیں اسی لئے ہم آپ کو لیے چلیں گے سونی پت ہمارے سہیوگی گراؤنڈ پر ہیں عویناش وہی موجود ہیں عویناش تصویروں کو دیتھائیں گے بتائیں گے موسم تھوڑا بدل گیا ہے اور آج جس طریقے کی سیاسی موسم کی بھی خبر مل رہی ہے اس پورے پنچات کو لے کر کے کیا کچھ انپوٹ ہے آپ کے پاس دیکھ اس نے لیتا کر بات کے جس طریقے سے پہلوان 28 مہی کو جنتر منتر میں بیٹھے تھے اس کے بعد جب وہ سنسط بھون کی اور پوچھ کر رہے تھے اس کے بعد ان کو جنتر منتر سے ہٹا دیا گیا اس کے بعد اگر آج بات کے پہلوان پہلی بڑھ پرکش طور پر کسی بھی سمیلن میں یا کسی بھی ریلی میں اس طریقے سے وہ آئیں گے اگر آج بات کے تو مونڈلانا میں جو سرو جاتی ریلی ہونے والی ہے اس میں تمام سارے جاتیوں کے جو چودری ہیں وہ پہنچیں گے حالانکہ یہ کھاپ پنچات نہیں رہے گی لیکن وہ سرو جاتی ہیں نیتا پہنچیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کرے تو رالوت کے راشتیت دیکھ جائیں چودری پہنچیں گے جمو کشپیل کے پورو گورنر ستیپال ملک پہنچیں گے اور بھی مارمی پراموک چندر سیکھر راوڑ پہنچیں گے اور گورنام سنگھ چڑھوڑی جو کہ کسان نیتا وہی پہنچیں گے پہلوانوں کی بھی آنے کی جانکاری مل لہی ہے پہلے یہ بتا چاہ رہا ہے کہ پہلوانوں کو سمبانیت کیا جائے گا ان تمام سارے نیتاؤں کی اور سے ایسا اس لے کے جائے گے کیونکہ پہلوان لگتار لمبی لڑائی لڑ رہے ہیں اور بریشبوشڑ سرڑ سنگھ کی گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں اس کے بعد تمام سارے جو نیتا ہے وہ اپنی اور سمرتن دیتے ہوئے آگے آندولن کو کس طریقے سے کرنا ہے اس بات کو لے کر کے اپنی بات رکھیں گے چونکہ کرچیتر میں جو خواب پنچائت ہو تو اس میں نو تاریخ تک کی اندر سرکار کو الٹی میٹم دیا گیا ہے کہ اگر نو تاریخ تک کی اندر سرکار باتچیت کی لئے یا نہیں بولاتی ہے یا پھر اگر بیشبوشڑ سرڑسی کی گرفتاری نہیں کرتی ہے تو اس کے بعد جتنی بھی خواب چودری ہیں وہ جو پہلوان ہیں ان کو لے کر کے جنتر منتر آئیں گے اور دوبارہ سے جنتر منتر پر بیٹھا کر کے وہیں پہ دھرنا پردرشنگ کی شروعات ہوگی یہ اٹی میٹم خواب چودریوں کی اور سے دیا گیا ہے لیکن آج اگر بات کے درے تمام سارے جو جاتی کے نیتا ہے وہ یہاں پہ پہنچیں گے سرو جاتی نیتاؤں کو بلائیا گیا ہے اور political parties بھی اس میں ہیں خاص طور سے رالود ہے اور آجات سماج پارٹی ہے تو ان کی اور سے بھی آج یہ کہا جائے گا اور ان کی اور سے اب دیکھنا ہے کہ کین سرکار کو کیا آٹی میٹم دیا جاتا ہے کیا کین سرکار کو کہا جاتا ہے کس طریقے سے چھتاؤں نہیں دی جاتی ہے اور آگے پہلوانوں کی لیے کس طریقے سے لڑائی لڑنے کو لے کر کے یہ نیتا اپنی بات رکھتے ہیں بلکل کل کل ملا کر کے ایک خواب پنچائتوں کو بیک اپ سپورٹ دینے کے لیے سرو جاتی سمیلن کو بلا کر کے آج کا ایجنڈا تیہ کیا جائے گا تصویریں جو بھی آئیں گی جانکاری جو بھی آئیں گی عویناش آپ کے ذریعے درشکو تک پہنچائیں گے شکریہ ہمارے سہی ہوگی عویناش سونی پت سے یہ بتا رہے تھے کیسے طریقے سے آج سبھی جاتیوں کے بڑے نام شامل ہونے والے ہیں آج کی رنیتی کیا ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن آج بات ہوگی سی ایم یوگی آدھے تینات کی گورپور دورے کی جہاں سی ایم یوگی دوہزار چوبیس لوگ سبا چناؤں کے بنتے نظر گورپور میں بھاجپا کارکرتاؤں کے ساتھ ٹیپن پر چرچہ کریں گے انہیں جیت کا منطر دیں گے دراصل مشن دوہزار چوبیس کو پتہ کرنے کے لیے بی جے پی ٹیپن پر چرچہ کارکرم چلا رہی ہے یہ لے کر کے آئی ہے اس سے پہلے کارکرم کی شروعات شانیبار کو بی جے پی کے راشتری ادھیک جے پی نڈڈا نے آگرہ سے کی چلی آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں گورپور جنتہ دربار کی تصویریں آ رہی ہیں مکہ منطری یوگی آدھت تینات گورپور میں ہیں جیسے ہی تصویریں ملیں گی ہم آپ کو دکھائیں گے کیونکہ یہ ان کی روٹین کا حصہ ان کا روٹین ہے جب کبھی بھی گورپور میں ہوتے ہیں جنتہ دربار لگاتے ہیں فریادیوں کی سمسیاں سنتے ہیں یہ ایک روایت رہی ہے گورپور میں جب وہ سانسط تھے تب سے اب تک لیجے تصویریں آپ کے سامنے ہیں جنتہ دربار کی تصویریں آپ گورپور سے دیکھ رہے ہیں آج کئی بڑے کارکرم ہیں گورپور میں رہنے کا مطلب سی ایم یوگی کی روٹین کو اگر دیکھیں آپ تو صبح کی شروعات ہوتی ہے گوشالاؤں میں چارہ سیوہ پوجہ اور اس کے بعد اگلا کارکرم ان کا ہوتا ہے جنتہ دربار کا گورپور ہی نہیں آس پاس کے زیلوں سے آئے تمام لوگ اپنی اپنی فریاد لکھ کر کے لے آتے ہیں اور سی ایم یوگی کے سامنے رکھتے ہیں اس امید کے ساتھ کی وہ سمسیا جلد سے جلد حل ہو جائے گی تو آج کا دن بہت ہے میں گورپور کے دورے کو لے کر جو تصویریں ہیں وہ روٹین تصویریں تو آنی شروع ہو گئے لیکن روٹین سے ہٹ کر ہے ٹیفن پر چرچہ یہ بات آپ سمجھے ٹیفن پر چرچہ ایک خاص کارکرم ہے تمام کارکرتاؤں کو پاور لنچ کے لیے بلائے جائے گا اور پاور لنچ بھی اپنے گھر سے بنایا ٹیفن کا ہے تو دیکھیں ٹیفن پر چرچہ کا مقصد کیا ہے 2024 کی جیت کی رڑنیتی پر منتھن ہونا ہے جو کارکرتاؤں چھوٹے چھٹکے ہیں روٹے ہیں انہیں منانے کے لیے یہ ابھیان چلایا گیا ہے ایسے کارکرتاؤں کو ابھیان میں کبھی جو نشکری تھے اب سکریے کیا جائے گا لیکن اب گھر بیٹھے بیٹھے کارکرتاؤں کو مہا جن سمپر کبھیان سے جوڑنا مقصد ہے سبھی اسی لوگ سبا سیٹوں پر رن نیتی کا مقصد ہے اسی لیے ٹیفن پر چرچہ کی جائے گی UP کی ہر لوگ سبا سیٹ پر ٹیفن پر چرچہ کا آئیو جن ہونا ہے اور سبھیان کی انترگت کارکرتاؤں کو گھر سے ٹیفن لے کر کے آنے کے لیے کہا گیا ہے ٹیفن کھاتے وقت بھاجپا سرکار کے کام کاج پر بات ہوگی ٹیفن بیٹھک کے ذریعے ناراض کارکرتاؤں کو منایا جائے گا منانے کے بعد کارکرتاؤں کو جن سمپر کبھیان سے جوڑ دیا جائے گا کارپوریٹ کی دنیا میں پاور لنچ ایک شب دہ جسے کہتے ہیں کہ کام بھی کریے کھانا بھی کھائیے ایک پلیٹ فارم پر لوگوں کو لے آئیے جوڑیے اور ایک سوتری کارکرم میں آگے بڑھانے کے لیے ٹیم ورک کیجئے لگتا ہے اسی کا ایک انوکھا ورجن لے کر کے آئی ہے بی جے پی ٹیفن پر چرچہ لے کر کے آئیے گورپور لیے چلتے ہیں گورپور سے ہمارے سہیہوگین نیراج ہے بھائی نسی آر میں تو بارش کا موسم ہے نیراج گورپور میں موسم کا حال بتاتے ہوئے یہ سمجھائیے کہ آج کے کارکرم کے بندے نظر کیسی تیاریاں دیکھ پا رہے ہیں جی بلکل گورپور میں ایک دم کڑاکے کی گرمی پڑھ رہے یہ سنیلہ تھا اور اس سمیں جو تاپمان ہے ایک دم چرم پر ہے لیکن انڈور یہ کارکرم رکھا گیا ہے گوپور لتی تھی بھون ہے سیبل لائنز کا ٹیفن پر چرچہ آنی ہے اور پاور لنچ کی جو آپ بات کر رہی ہیں بلکل صحیح بھی ہے چونکہ دوہزار چوبیس کا لوگ سبا چناؤ ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے جو ٹیفن ہے وہ کارکرتاؤں کو اپنے گھر سے لے کر آنا اور مکہ منتری یوگی آدیتنات خود رہیں گے یہاں پر اور بلکل صحیح کا آپ نے چونکہ نکائے کا چناؤ جو تھا اس میں کچھ کارکرتاؤں ناراض بھی تھے ٹکٹ نہیں ملا تھا تو ان کو منانے کا جو دور ہے وہ بھی یہاں پر چلے گا اور اس کے ساتھ ہی جو دوہزار چوبیس کا جو عام چناؤ ہے لوگ سبا چناؤ اس پر بھی نظر ہے تو کل ملا کر کارکرتاؤں میں جوش بھرنا اور جو گورکپور کا جو کارکرم ہے ٹیفن پر چرچہ جو سہی ہو جک ہیں شاشی کاند ہم بات کر لیتے ہیں شاشی کاند جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے جانیں گے کس طرح کا کارکرم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شاشی کاند جی آپ سے جاننا چاہیں گے جو کارکرم ہے اس کی کیا روپ ریکھا شاشی کاند جی خود ہمارے ساتھ ہے اور لگے ہوئے ہیں اور ان سے جان لیتے ہیں سر یہ بتائی کارکرم میں کتنا جوش کارکرتاؤں میں بھرنا مکھی منتری خود آ رہے جی یہاں مانی پردنان منتری نرین موڈی جی کے لوگ کلیاڑکاری جو جناو کو لے کے جو نو ورش آپ کے سوڑنیم نو سال پورے ہوئے ہیں اسی کے اپلکش میں کچھ چودہ آیام کے کارکرم ہونے ہیں اس میں سے ایک پرموک آیام بریشت کارکرتاؤں بیٹھے کے روپ میں آج ہم سب یہاں اکتریت ہیں جو کارکرم ہے کیا لگ رہا ہے نو سال پورے ہوئے ہیں اور اس کے بار جو کارکرتاؤں میں کتنا جوش بھر پایا گا کڑا کے گی گرمی بھی ہے لیکن حالانکہ انڈور کارکرم ہے ہمارے کارکرتاؤں کبھی تھکتے نہیں ہیں نیرش اس سے پوچھے گا سی ام یوگی بھی اپنا ٹیفن لے کر کے آئیں گے حالانکہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنا ٹیفن لے کر کے چلتے ہیں سادہ بوجھن کھاپے ہیں جنتہ کے لیے سادہ سمرتی ہو کے کام کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ مکہ منتری خود اپنا ٹیفن ساتھ میں لے کر چلتے ہیں تو کیا اس جو ٹیفن پر چرچہ کارکرم ہے امید کی جائے کہ مکہ منتری بھی اپنا ٹیفن لے کر آئیں گے اور کسی کے ساتھ میں آدان پردان بھی کریں گے جی ایسی بیوستہ ہے پارٹی کے ایسی سنوچنا ہے کہ سبھی لوگ ایک چھت کے نیچے کارکرتاؤں بیٹھا کے بعد ایک ساتھ اپنا ٹیفن گھر سے لائے ہیں اس کے ساتھ ہم لوگ کھانا کھائیں گے ہم نے اکثر دیکھا ہے جب یہاں سانسط تھے مکہ منتری تو اپنا ٹیفن دو طرح کا لے کر چلتے تھے ایک میں فل ہوتا تھا اور ایک میں جو لنچ ہوتا ان کا وہ رہتا تھا سبجی اور پوری آم طور پر روٹی رہتی تھی تو ابھی کیا لگ رہا ہے دو طرح کا ٹیفن ہوگا ہے جی نہیں اب یہ پوڑی مہراج جی کا چکے مکہ منتری ہیں اب ان کا بھی شہ ہے وہ سادہ کھانا آہار لیتے ہیں سادہ آہار مکہ منتری لیتے ہیں اور شہشی کان جی بتا رہے ہیں کہ بلکل وہ اپنا بھی ٹیفن لے کر آئیں گے اور یہ پوری امید ہے کہ کارکرتاؤں کے ساتھ اسے ساجہ بھی کریں گے چونکہ سادہ بوجن لیتے ہیں مکہ منتری تو تین دیو سی دورے کا یہ مکہ منتری کا دوسرا دین ہے اور شام کو وہ جو بھٹٹ سی ایس چی ہے وہاں پر جائیں گے اور جو پانچ جو پیکو وارڈ بنے ہیں پر انہیں لوکارپڑ بھی کرنا ہے تو یہ کافی اہم دن ہے آج کا چونکہ کل مکہ منتری کا جنم دن بھی ہے اور جنم دن کے دن کارکرتاؤں کو پریابرن سندرچھڑکا کی شپت بھی دلائیں گے ایک سندیش بھی ہوگا کہ جو حرید کرانتی کی بات کہی جاتی ہے اس حرید کرانتی کی جو سنکلپنا ہے اسے پورا کیا جائے تو یہ جو تین دن کا دورہ ہے 5 جون جو ہے وہ پریابرن دیوست کے طور پر جانا جاتا ہے مکہ منتری کا جنم دن بھی ہے اور ایسے میں ہر ایک چیز جڑ کر کے اور بھی خاص ہے تصویریں بلکل خاص رہیں گے اتر پردیش سے گورپور سے آپ نظر بنا کر کی رکھے گا نیرہ شکریہ جانکاری کے لیے آگے بڑھتے کانپور سے خبر ہے بیٹور ویدان سبات سے بیجے پی ویدائک ابھیجیت سنگھ سانگا کا ویڈیو بارل ہے پولیس پر گمبیر آروم لگاتے ہوئے یہ ویڈیو بارل ہے اے سی پی گھاٹمپور سے فون پر سار تھانا پر بھاری کی شکایت کی بات پتائی جا رہی ہے تھانے کے دروگہ سجیف کمار کو بھی ویدائک نے ان کی شکایت کی ہے کچھ گرامیڈوں نے بیجے پی ویدائک سے ملاقات کر کے پولیس کے شکایت کی تھی اور فون پر بھیجی تینس جاگا نہیں ہے یا شکایت اور اس کے بعد اس نے 50 یا روپے لے کے افال لگائی اس نے جو بھائی ہے ویڈیو بات سگے بھائی یہ لکھا گیا تھا مہینہ دو مہینے پہلے ہمینے اس طرح فون کر کے اس کو چھڑوایا اور بات میں افال لگائی پتہ جار روپے لے دیا رہی ہے نہیں می پہ میں بھیج دوں گا دیکھ لٹ مچی ہوئی ہے آپ کرا پائیے کرا لیجئے دیکھئے کرا پائیے کرا لیجئے میں اکھلے سنیوار کماؤں گا اور تھانے میں بیٹھوں گا پوری پبلک کو بلا رہا ہوں جہاں جہاں سے لوٹ مچیں گے ایک وہ سنجیو درو کا ہے پچاس ہزار روپے لے کر دو بھائیوں میں لوٹ کا مقدمہ لکھاتی باری لوگوں میں اور اس کے بعد اس سے پچاس ہزار روپے لے کر احفال لکھائی اس نے دو بھائی آپ میں لوٹ کریں گے سگے بھائی یہ لکھا گیا تھا مہینہ دو مہینے پہلے ہمیں نے اس طرح خون کر کے وہ اس کو چھڑوایا اور بعد میں افوال لکھائی پچاس ہزار روپے لے دیا ہوسے نہیں میں بھیج دوں گا دیکھیں سکلا جی بہت ہو گیا بہت ریاج کر لیا سرکار ہے ہماری اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوٹ نے کام آپ کو لائزنس دے دیں گے یوگی جی واہی مانداری کی بات کر رہا ہے اور یہاں پولیس لوٹ مچائے گی تو یہ میں نہیں ہونے دوں گا آپ کو میں کہہ رہا ہوں آپ سنیوار تک دیکھ لی جنے تو میں خود تھانے میں بیٹھوں گا اگر میں یہ گندگی نہیں ہونے دوں گا آپ کا انکرٹول نہیں ہے لٹ مچی ہوئی ہے آپ کرا پائیے کرا لی جیے دیکھیں کرا پائے کرا لی جیے میں اکھلے سنیوار دکھاؤں گا اور تھانے میں بیٹھوں گا بہت ساری ایک طریقے کی شکایت مل گئی تھی اور وہ پولیسیہ سرکار روائی سے جھوڑی تھی اور ایسے میں انہوں نے پون کر کے کئی لوکل ایشوز کو گنوایا اور ان کے کہنے کا لبو لواب یہ تھا کہ یوگی سرکار کے نام پر لائسنس نہیں ہے کہ کسی کو بھی پاور کا بیجا استعمال کرنے کا موقع مل جائے ایسے میں ان سارے باملاؤں کو درودھ کیجئے لوگوں کو لے کر کے ورنہ وہ تھانے میں آئیں گے گھراو کریں گے اس لہزے میں وہ بات چیت کرتے دکھائی دے رہے سنائی دے رہے میں بھیج دوں گا دیکھے سکلا جی بہت ہو گیا بہت لیاج کر لیا سرکار ہے ہماری اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوٹنے کا آپ کو لائسنس دے دیں گے یوگی جی وہاں مانداری کی بات کر رہا ہے اور یہاں پولیس لوٹ مچائے گی تو یہ میں نہیں ہونے دوں گا ایتنا لوٹ مچائے پورے چپ میں کس میں بیٹھا ہوں سو سو آدموں کے گھیرے میں کیا جواب دوں بتائیے پبلکی آپ کو میں کہہ رہا ہوں آپ شنیوار تک دیکھ لیجیں دیں تو میں خود تھانے میں بیٹھوں گا اگر میں یہ گندگی نہیں ہونے دوں گا تو کانپور سے یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یہ ویڈائک ہے اور یہ پورا ماملہ ہے کہ آپ کو پھر سے بتاتے چلے تاکہ آپ کو یہ conversation یہ باتچیت سمجھ میں آسکے جو باتچیت کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں وہ بھاجپا ویڈائک ابھیجید سنگھ سانگھا ہے اور پولیس پر آر اعراب لگا رہا ہے وہ پولیس سے ہی فون پر بات کر رہے ہیں جس کا ویڈیو آپ دیکھیں ابھیجید سنگھ سانگھا کا چوکی انچارج پر بڑا آراب ہے وہ کشتر میں پہنچے ہوئے تھے اور جنیتا کی شکایتوں کے بعد انہوں نے فون گم آیا ابھیجید سانگھا کے کانپور پولیس کی کارشیلی پر انہوں نے خود سوال اٹھا دیئے ناراضگی بھی کڑے شبدوں میں جت آئی ابھیجید سانگھا کا کہنا ہے داروگا پچاس اور ہزار روپے لے کر کے ایک ایسے ماملے پر پھر سے ایف آئی آر لکھتا ہے جس کے لئے انہوں نے خود پیروی کی تھی ایسے پی گھاٹم پور سے فون پر سار تھانا پر بھاری کی شکایت کری ہے انہوں نے اور کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہو نہیں سکتا ہے جنیتا کے دیت میں پولیسیا کارشیلی کو لے کر کے وشواس نہیں ہے اور آنے والے وقت کے لئے ڈیڈ لائن انہوں نے دے دیا ساترڈے یعنی شنی وارک تک انہوں نے کہا کہ وہ خود جا کے تھانے بیٹھ جائیں گے اگر لوگوں کی سمسیاں کا حل نہیں ہوا تو پھر جواب دے ہی تیہ ہوگی پریاگ راج سے خبر ہے شاہستہ کی قریبی بندی پاسی کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے بیٹرول پمپر یوک کے ساتھ مار پیٹ کا آروپ لگا ہے اور جان سے مارنے کی دھمکی دینے کا بھی آروپ لگا ہے پریاگ راج کے دھومن گنج تھانے میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے ایف آئی آر درج کی گئی ہے آئی پی سی کی دھارہ 323-506 کے تحت گاڑی میں پیر چھونے سے ناراض ہو کر رجت بہادر نام کے یوک کی پیٹرول پمپر پٹائی کرنے جان سے مارنے کی دھمکی دینے کا یہ ماملہ شاہستہ پروین کا بہت قریبی ہے آروپ لگا مونڈی پاسی مونڈی پاسی پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے کئی گمبھیر دھار آؤ میں ماملہ درج ہے جان سے مارنے کی دھمکی دینے مار پیٹ کا بتایا جا رہا ہے گاڑی میں پیر چھونے سے ناراض ہو کر رجت بہادر نام کے یوک کو پیٹرول پمپر پیٹا جان سے مارنے کی دھمکی دی شاہستہ کی بہت قریبی مونڈی پاسی زیادہ جانکاری کے لئے رکھ کریں گے ہمارے صحیح ہوگی محمد موہین کا وہیں ذرا بتائیں سمجھائیں کس طریقے سے یہ ماملہ پرکاش میں آیا اور آگے کی پرکریہ کیا ہو سکتی ہے یہ مونڈی پاسی نام کی مہلہ ہے جیسے دھومن گنجی لاکھے کے لوگ لیڈی ڈاؤن کے نام سے جانتے ہیں اور مافی آتی کے ایمیس کی پتنی شاہستہ پروین سے اس کی کافی نزدکیاں تھی جب شاہستہ پروین لگاتار فرار چل دہی ہے تب اس کا نام سامنے آیا تھا کہ اس نے شاہستہ پروین کی فراری میں مدد کی تھی پہرحال دو دن پہلے ایک پیٹرول کم پر بیواد ہوا تھا ایک اس کی جو گاڑی تھی اس پر کسی کا پیر چھو گیا تھا اس کے بعد اس نے رجب بہادور نام کے ایک شخص کی جمکر پٹائی کی تھی اسے جان سے مارنے کی ثمکی دی تھی اس پر جو پیڑی سکتی تھا وہ دھومن گے سانے پہنچا تھا اور اس نے اس مونڈی پاسی کے قلاب پر پیار درس کرائی ہے بیاغراج پولیس کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں چھانبیت کر رہی ہے کی جا رہی ہے اور تفتیش کے آدھار پر جو جانچ ریپورٹ آئے گی اس کے آدھار پر اس معاملے میں اچھیت کا روائی کیے جائے گی ملکل اور اب دیکھنا ہوگا کہ آگے کیسے ایکشن لیا جاتا مہین شکریہ جانکاری کے لیے تو دیکھیں گورپور دورے کو لے کر کے جو بڑی سوگاتوں کی خبر آ رہی ہے اس سے بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں شام چار بجے کا وقت ہوگا جہاں پانچ پیکو وارڈ پی آئی سی یو وارڈ اس کا اودھ گھاٹن کریں گے سی ایم یوگی بھٹھٹ سی ایچ سی بے ایک بڑا کارکرم ہے اس میں شامل ہوں گے سبھی پیکو وارڈ کا بھٹھٹ سی ایچ سی سی ایچ سی ایچ سی سے اودھ گھاٹن ہونا ہے سترہ سی ایچ سی کا پیکو وارڈ بنایا گیا ہے ہندوستان ارورک ایوام رسائن لیمٹیڈ نے یہ نرمان کر آیا ہے اور اب یہاں سے اس کی شروعات ہو جائے گی جنتہ کے حوالے ہو جائے گا یہ سبھی بن کر کے تیار ہیں پی آئی سی یو وارڈ کا نرمان ہوا ہے اسے ہر یہ جھنڈی دکھائیں گے اس کو ایناغریٹ کریں گے جنتہ کے لیے سمرپت رہے گا کل ملا کر کے گورپور دورے کی دوران آج جو اہم تصویریں رہنے والی ہیں اس کی شروعات تو ہو چکی ہے ایک طرف جہاں موکی مطری جنتہ دربار سے اپنے دن کی شروعات کر چکے ہیں تھوڑی دیر بعد یہ مانا جا رہا ہے ٹیپل پر چرچہ اور اس کے بعد بھٹھٹ سی ایسی میں ایک بڑا کارکرم سواست کے مدنظر ہمیشہ ایک باریک نگاہ رہتی ہے موکی مطری کی ضرور بی آڈی جاتے ہیں ضرور ایمز جاتے ہیں جانکاری حاصل کرتے ہیں کتنی بھی برسائے ہیں فیلہال بھٹھٹ سی ایسی سے یہ اچھی خبر ہے پی کو وارڈ بنائے گئے ہیں سترہ سی ایسی میں پی کو وارڈ کا نرمان کیا جانا ہے ہندوستان ارورک ایوام رسائن لیمٹیڈ نے اس کا نرمان کر آیا ہے بھٹھٹ سی ایسی میں ایک بڑا کارکرم ہے اور یہی سے ارگنائز کیا گیا اس کارکرم کو inaugurate کیا جائے گا سترہ سی ایسی میں پی کو وارڈ کا نرمان ہوگا شام چار بجے کا کارکرم ہے یہ ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی